اسلام علیکم ویورز میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک رکھیں میں آج توا پیزہ بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے گھر میں ساری چیزیں ویلے بلے اور جڑپٹ سے بننے ملے تو جیسے نان کا ہوتا ہے نا جو ڈو بنی ہوتی ہے بازار سے وہ نان کی ڈو مگوا کے اور آپ اس کو ایزیلی توے پہ بنا سکتے ہیں توے کو میں نے گریس کیا اور اس کے اوپر نان کے پیڑے اس طرح کر کے اور اس سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح اس کو پھیلا رہی ہوں بہت ہی آسان ہے بچے جب بھی کہیں آپ گھر میں ان کو بنا کے دے سکتے ہیں یہ میں نے نان بھائی سے مگوایا ہے لیں جی میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر دوے کے اوپر کر دیا اور اس طرح فوق کی مدد سے اس کو کر دینا ہے تاکہ یہ اوپر سے نیچے سے اچھی طرح سے پک جائے اور اچھی طرح سے پھولے میں نے اس میں آج پیزا سوس بھی نہیں لگائی میں نے ڈائریکٹی نہ اس کے اوپر نہ چکن یوز کی ہے آپ دیکھئے گا کہ میں نے اس میں کیا کیا یوز کی ہے تو میں نے اس پہ ڈائریکٹی اپلائے کر دی تھی ٹوماتو کیچپ تو اس کو اچھی طرح سے میں نے اس طرح اوپر لگائے ہیں اچھی طرح سے لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر چیلی فلیکس تھوڑے سے ڈال دیئے تھے سپائسی کرنے کے لیے تو گھر میں جو کچھ بھی آویلیبل ہوتا ہے انسان اس سے اس کی مدد سے بہت ہی مزیدار سا بنا کے چیزیں کھا سکتا ہے گھر میں تو میرے اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور فل ووچ کر کے ویڈیو کو تو کمنٹس کر رہے کریں تو یہ میں نے گھر میں آلو کیمہ بنا ہوا تھا تو وہ ہی اپلائے کر دیا ہے یہ بچوں کے لیے بہترین ہے جیسے ہم گھر میں آلو کیمہ بنا لیتے ہیں آلو شملہ میرچ بنا لیتے ہیں آلو کیمہ شملہ میرچ بنا لیتے ہیں تو کوئی سب ہی آپ کے پاس سالن اویلیبل ہے جو وہ اس کے اوپر اپلائے کر لیں تو یہ میں نے چیز ڈالا ہے اس کے اوپر یہ ہومیٹ ڈال لیا میں نے انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت ہی مزیدار اور کرسپی سا بنا تھا جو طوے کے اوپر بنتا ہے تھوڑا کرسپی ہوتا ہے وہ پوری طرح سے سوفٹ نہیں ہوتا کرسٹ ہوتا ہے اس میں تو اس طرح میں نے اس کے اوپر آنین لگا دیئے بہت مزے کا بنا ہے یہ آنین لگائیں اس کے اوپر اور شملہ میرچ لگائیں دیکھئے جیسے میں نے شملہ میرچ رکھی ہے اس کے اوپر ایسے لگا لیں اس کو اچھی طرح سے اس کا ٹیس اس میں بہت مزے کا لگتا ہے تو تھوڑے سے میں نے اس طرح سلائس پڑے ہوئے تھے چیز کے چیڈر چیز یہ میں نے اس کے اوپر اپلائے کر دیئے آپ اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ سارا کچھ بنایا ہے اس کو اسی طرح اون میں بھی آپ بیک کر سکتے ہیں اس کو تو جن کے پاس اون نہیں ہوتے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ پتیلے میں بھی بنا لیتے ہیں میں نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے پتیلے میں آپ ضرور دیکھئے گا کڑا ہی میں بنایا ہوا ہے تو میں نے اس طرح اس کے اوپر اولیوز رکھ سکتے ہیں بلیک اولیوز کا ٹیس بہت مزے کا ہوتا ہے آپ چاہیں تو گرین اولیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح میں نے اس کو ڈھام دیا تھا تبے کے اوپر ہی یہ دیکھیں فلیم آن کیا تھا بعد میں تو یہ دیکھیں یہ ٹین منٹس میں ہمارا بلکل مزے دار سا پیزا ریڈی ہو گیا نان پیزا ریڈی ہو گیا تو یہ دیکھیں نیچے سے کرسٹ اس کا جب ہم طوے پہ بنائیں گے تو کرسٹ تو لازمی آئے گا اور اس کا ٹیس بہت اچھا تھا کرنچی سا تھا اور یہ دیکھیں پوری طرح سے پھول ہے یہ دیکھئے گا بہت مزے گا اوکے اللہ حافظ